دوستو سرکان اور سلمان کان کے بانڈنگ بہردی کمال کیے چاہے وہ آن اسکرین ہو یا پھر آپ اسکرین دونوں اس سال ریلیج ہوئی پتھان میں ایک ساتھ ایکسن کرتے ہوئے دکھائے دئیے ان کے ایکسن سے لوگ اس قدر پرباویت ہوئے کہ ایت دویار پچیس میں ریلیج ہونے والی ٹائگر ورسیس پتھان کا ابھی سے ہی انجار کر رہی گئے دوستو دونوں نے لمبے عرصے تک ایک دوسری سے بات تک نہیں کی تھی اور اس کے بعد وہ ایسے ملے کہ ان کی مثال دی جا رہی گئے دوستو دونوں کی دوستی پہلے سے بہتر اور مجبوط ہو چکی گئے اور یا ہم آپ کو ان دونوں کی دوستی سے جڑا ایک مجدار انٹریسٹنگ قصہ بھی بتانے جا رہی گئے دوستو کیا آپ جانتا ہے کہ سارکان ایک بار سلمان کھان کا سادی کا رشتہ لے کر ایک لڑکی کے گھر پہنچ گئے تھے اس کا کلاسہ سارک نے اپنے ریلیٹی سو دس کے دم میں کیا تھا دوستو سارک کے اس کلاسے کا ویڈیو ریڈٹ پر وارل ہو رہا ہے اس وارل ویڈیو میں سارکان نے اچھا جتائی کہ سلمان جلدی سے سادی کر لے دوستو وارل ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلمان کھان ان کی سادی کے سوالوں سے پریسان ہے سلمان کھان کہتا ہے میرا سادی سے تمہارا کیا فائدہ دوستو اس پر سارک کہتا ہے میں سچ میں بول رہا ہوں میرے دل کی تمنہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے ایسے سوال تم سے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ سب ہی تم سے پوچھ رہیے یہ جو پریس والے ہیں یا جو بھر باہر کے لوگ ہیں وہ بھی پوچھ رہیے دوستو تب ہی رانی مکر جی کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آکھ پوچھنے کا کیونکہ آپ سب سے پورانے دوست ہیں سارکان نے کہا ہنڈیٹ پرسنٹ اس کے بعد انہوں نے آگے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ سادی کرے پھر انہوں نے ٹوکتے ہوئے دوستو سلمان کھان نے خود کلازہ کیا کہ وہ چاہتے بھی تھے ایک بار رسطہ لے کر بھی گئے تھے دوستو پھر سارکان کہتا ہے لیکن میں بتاؤں کیا ان کا جو ویوار ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان کا جو ویوار ہے نا میں نے بہت باری کس سے اسٹیڈی کیا ہے اس کے کھلازے پر رانی مکرجی پھر کہتی ہے کہ کیا آپ ان کا نام بتا سکتے ہیں تو سلمان کھان ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں دوستو پھر تینوں ہنستے لگتے ہیں اور آڈینس بھی خوشی خوشی تعلی بجاتی نجر آتی ہے دوستو سلمان کے سادی کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کمنٹ کر اپنے امول رائے چلوڑ دینا دھنیواز